آج اس سماج میں اتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی ان کو بہت ساری باتوں کے اوپر ایسی ایسی وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جیسے پاپ اور پونے ان دونوں ہی چیزوں میں لوگ بہت زیادہ فسے ہوئے کئی لوگ تو جو گھر کے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو کئی بار باہر نکالنا پڑتا ہے صفائی کرنی پڑتے ہیں تو اس میں کوئی کیڑا مکوڑا مار جائے تو لوگ اس میں بھی بہت ان کو وہم ہے کہ اس کا بھی کہیں ان کو پاپ تو نہیں لگ رہا پھر گنگا میں ڈپکی لگا رہے ہیں اور جہاں انہوں وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے وہاں یہ غلطی کرتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ایڈیوکیٹڈ ہونے کے باوجود یہ ستیتی ہے آج ہمارے سماج کی اور کئی بار جب ہم کسی ودی جیوی یا کسی سند سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈیوکیشن آج لوگوں نے حاصل کی ہے یہ لوگ ایڈیوکیٹڈ نہیں ہیں ایڈیوکیشن تو ایک الگ چیز ہے اس پر لوگوں کو بعد میں اس پوری ایڈیوکیشن سسٹم کو ہی بدلنا ہوگا اور واپس ان چیزوں پر لے کر جانا ہوگا یہاں پر لوگوں کو پاپ اور پونے کے بارے میں سمجھایا جائے تو آج اس وشے پر ہم بات کریں گے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گورو وگ ہیں جو لائف کوچ ہیں میڈیٹیشن ایکسپورٹ ہیں ریکی گرینڈ ماسٹر بھی ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ بات چیت کرتے ہیں گورو جی آپ کا بہت بہت دھنیباد کہ آپ نے ایک بار پناہ ہمیں سمجھ دیا دھنیباد بھی پتھ جی انوائٹ کرنے کے لیے اچھا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کافی ڈرے سے ہمیں رہتے ہیں پاپ اور پونے کو لے کر یہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ پاپ ہے وہاں ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں بھی وہ کلیر نہیں ہے اور جہاں پاپ نہیں ہے جہاں گلتی نہیں کرنے چیزے وہاں گلت کرتے ہیں اور بہت زیادہ کھل کے کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ تو ہم ہمیں عشور نے شریر دے رکھا ہے تو یہ مزے لو یہ مزے کے بارے میں تھوڑا سا ہوں بات یہی ہوئی دیپک جی کی اگیانتہ کا اہنکار ہے اور اہنکار کے بارے میں اگیانتہ ہے تو لوگوں کو جو کر رہے ہیں وہ اگیانتہ ہے اور اسی کا اہنکار پال کر بیٹھے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر ایک ہی چیز کام کر سکتی ہے وہ اگیان تو پریاز کرتے ہیں کہ اس اپیسوڈ کے مادیم سے تھوڑا پاپ اور پنے کے بارے میں ہمیں سمجھائے کی یہ ہے کیا پاپ اور پنے کیا ہے دیپک جی کی ہر سامپردائی نے اپنے اپنے رولز بنا لیے اپنے اپنے کرمکان بنا لیے اپنے اپنے کرمکان بنا لیے اپنے اپنے حساب سے عشور کو پرماتما کو پرسند کرنا کیلئے ایک سوچی بنا لیے کی ایک کارے کرتے ہیں اس سامپردائی کے لیے وہی دھرم ہو گیا اور وہی پنے ہو گیا جے انہوں نے اسی کو پنے مال لیا اسی کو دھرم مال لیا اب اس سامپردائی میں جو بیقتی ہے اس کے لیے دوسرے سامپردائی کا جو بیقتی ہے جو وہ کر رہا ہے وہ پاپ بن گیا جے اسی طرح سے ہم نے اپنے لیے بہت تنگ پاپ اور پنے کے پریبھاشہ بنا لی اور اپنے اپنے تنگ کوئے میں مہنڈک کے جیسے بیٹ گیا تو اب اصل بات یہ ہے کہ پاپ کیا ہے پنے کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑے دیپس میں جانا پڑے گا کیونکہ لوگوں نے پاپ کا ایک بہت بڑا ایک بلون ایک گبارہ پھلا کے رکھا ہوا ہے ایک بہت بڑا ڈر کا گبارہ پھلایا ہوا ہے جو سویم کے لیے کم اور آنے والی جنریشنز یا دوسروں کے لیے زیادہ ہے کیونکہ ہر ویقتی یہاں پر اپنے آپ کو گیانی سمجھ رہا ہے بلوک ہو گیا ہے بلوک ہو کر بیٹھا ہے ایک سمپردائی سے یدھی کوئی نکل بھی گیا اس سمپردائی تو پھر کومن اس میں آ جائے گا کسی ریجنل چیز میں آ جائے گا کی نہیں یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے اور یہی صدیوں سے پیڑیوں سے ہوتا آ رہا ہے تو یہی صحیح ہے اگر یہ نہیں ہوا تو دیوی دیوتا ناراض ہو جائیں گے یہاں پاپ لگ جائے گا شراب لگ جائے گا تو میں اس چیز کو بلکل غلط مانتا ہوں ہمارے شاست سے بھی اس چیز کو غلط مانتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں کیا پاپ سے ڈرنا ضروری ہے دیکھیں پاپ سے ڈرنا ضروری تب ہے جب ہمیں سمجھ ہوئے آئے پاپ ہے کیا پاپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بکہ پاپ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جو صحیح معنی میں پاپ ہے پاپ مانے کسی کو دکھ دینا اپنی وانی سے کسی کو دکھ دینا اپنے کرم سے کسی کو دکھ دینا اپنے شبدوں سے دکھ دینا اپنے اکشن سے دکھ دینا من سا واشا کرمنا من سے وچن سے کرم سے کسی کو پیرا دینا جس میں آپ کو پرسندتا ہو دوسرے کو پیرا تو وہ پاپ کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر ایک وکار پیدا کرنا ہی پڑے گا بینہ وکار پیدا کیے وکار جب تک انتر پیدا نہیں ہوگا دنڈ دے گا باہر کون بیٹھا ہے جو بار بار دنڈ دے گا ہمارے اندر ہی ہماری آتما بیٹھی ہے ہماری ہی آتما ہم نے جیسے اس کو ایک جیل میں بند کر رکھا ہے اور وہ جیل ہے ہمارے من کا میرا جی نے اپنے من کے بارے میں بات کہی تھی میرو من بڑو حرامی جی میرا جی کتنے بڑی بھاکت بھی ہیں انہوں نے کہا میرو من بڑو حرامی جیسے مد ماتو ہاتھی کی جیسے شراب پیا ہوا ہاتھی ہے اتنا تنگ کرتا ہے اتنا تنگ کرتا ہے من تو ہمارا من ہی ہمارے لیے سب پاپ پرنے کے باری بھاچانے بنا رہا ہے اس میں بند کر رہا ہے اور آتما جو اندر بیٹھی ہے جو مانگ رہی ہے کہ مجھے اس سب بندن سے کھول دو آتما چلا رہی ہے آتما مانگ رہی ہے ہم نے اس آتما کو تنگ کر کے رکھا ہے اب جب اندر اندر سے آتما پریشان ہے تو اندر ایک یودھ چل رہا ہے من اور آتما کے بیچ میں اور وہ یودھ کبھی بھی یودھ کسی کو پرسانتہ نہیں دیتا ہے آنند نہیں دیتا ہے پیڑا دیتا ہے تو اسی طرح سے وہی دند ہے جب آپ پاپ کرتے ہیں ہر پرکار کے پاپ کو کرنے کے لیے اندر ویکار پیدا کرنا پڑتا ہے تو جب ویکار پیدا ہوتا ہے تو اندر دند شروع ہوتا ہے ہر کہنے کا عرص ہے کہ ڈرنا چاہیے ہاں ڈرنا چاہیے لیکن ڈرنا چاہیے پر پہلے پریبھاشا سمجھ دی چاہیے کہ پاپ کیا ہے مطلب کسی کو وہ دندت نہ کریں بینا بے کسور انسان کو کشت نہ دے یہ پاپ نہ کریں کیونکہ پاپ جب آپ دوسرے کو کشت دیتے ہیں تو سوہم کو دند دے رہے ہیں سوہم کو دند دے رہے ہیں کسی کو تکلیف دینے کا معنی اپنے آپ کو دند دینا اپنے آپ کو کشت دینا ہے لوگ اس کے علاوہ لوگ سالوں سے برت رکھ رہے ہیں جی یہ برت رکھنا کیا صحیح ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے ورد لوگ جو ہیں جو برت نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کہ آج ہم نے برت نہیں رکھا ہے تو پتہ نہیں ہمیں پاپ لگ جائے گا تو اس کی پریبہشہ بھی تھوڑا سا لوگوں کلیر کریں پہلی بات دیپک جی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ورد کس کے لیے ہے ورد شریر کے لیے ہے یا ورد آتما کے لیے ہے ورد رکھنے کا سمبند دیوی دیوتاو یا اس پرماتما ایشور سے کیا ہے ورد ہماری شریر کی شدی کے لیے ہو سکتا ہے اپواز ہماری شریر کو شد کرنا جے فاسٹنگ مینز باڈی کو پیوری فائی کرنا باڈی کے اندر جو ٹاکسن ہیں ٹاکسک اینرڈی ہے اس کو کلین کرنا پیوری فائی کرنا اس کو ریموو کرنا پرنتو جب ہم نے ورد کو دھرم کے ساتھ جوڑ لیا وہی سامفردائے کسی سامفردائے نہ کسی دن کسی سامفردائے نہ کسی پرکار سے کئی لوگ بھگوان شپ کا برت کر رہے ہیں کئی لوگ بھگوان کرشنا کا برت کر رہے ہیں کہیں بھگوان رام کا برت کر رہے ہیں کئی لڑکیاں جو ہیں وہ سولہ سو بار کے برت رکھ رہے ہیں اچھا پتی ملے گا اس میں برا نہیں کہہ رہا ہوں میں پر بات یہ ہے کہ سمجھ ہونے چاہیے یدی کسی سمیں ابھی آج ورد وستہ ہے دوائی کھانی ہے کسی کو چالیس سال سے برت رکھ رہی ہیں ماتا جی تو ابھی دوائی کھانی ہے برت رکھنے کی شریر کی کنڈیشن نہیں ہے پرانتو ان کے مند میں یہ بھائی ہے کہ اگر نہیں رکھا تو پاپ لگ جائے گا شراب لگ جائے گا دند لگ جائے گا پریوار کے اوپر کوئی وپتہ آ جائے گی تو یہ در ان کو لگتا ہے وہ بھگوان ناراض ہو جائیں گے وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھگوان کا اس برت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھگوان کو آپ برت رکھئے آپ کھائیے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسے ایک ماتا پٹا کبھی نہیں چھاہیں گے کہ ان کا بچہ ان کو پرسند کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہے پرانتو وہ فاسٹنگ ہماری شریر جس شریر میں آتما کو ٹرابل کرنا ہے اس شریر کو شدھ رکھنے کے لیے وہ فاسٹنگ ہے ہاں پریادی آپ سے جو آپ جوانی میں کارے کرتے تھے آپ پہاڑ چڑھ جاتے تھے آج نہیں ہو رہا ہے جوانی میں آپ وہ کام کرتے تھے جو آج نہیں ہو رہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس سے کوئی پاپ نہیں ہے اس سے کوئی دند نہیں لگے گا اس سے کوئی بھول چک نہیں ہے because it is for your body وچاروں کی شدھی کے لیے بھی برت ہے تاکہ جس وچار کو لے کر وہ فاسٹ رکھا گیا ہو اور پورا دن آدمی کا دھیان اسی کی طرف کیندرید رہتا ہے کہ ہاں سنکلپ سنکلپ دھارن کر کے کوئی برت کیا جاتا ہے سنکلپ دھارن کر کے کوئی برت کیا جاتا ہے تو اس کا پھل ہے پرانتو میں زیادہ جو دیکھ رہا ہوں لوگوں کے فاسٹنگ ریزنل فاسٹ ہیں اس میں طرح طرح کے خان پکوان کھائے جا رہے ہیں سارا دن بس انہیں کرم کانڈوں میں لوگ ویست ہیں انہیں ریتی رواجوں میں ویست ہیں جن کا کوئی scientific background پتہ ہے نہیں پتہ ہے بس کرنا ہے اور اگر اس میں بھی کچھ ہو گیا تو بس ان کو لگتا ہے کہ دند مل جائے گا پاپ لگ جائے گا تو بھائے میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ ایشور کو aguaی کو کیسے پا سکتا ہے اس سے بہار نہیں ہے اس سے ہمارے بھیتر اور جب ہم بھائے میں ہیں در میں ہیںexisting Из confusing در میں رہ کر کے گائے گانا نہیں دہا در میں رہ کر کے ایک سپورٹ سمنت اچھا کھیل نہیں سکتا شکسر نہیں لگا سکتا ت لوگ پارے در میں رہ کر کے ہاں اللکہ کلا کہیں پہ سکتے ہیں آپ Имشور کو جب آپ ڈر میں ہے مطلب آپ تلاو میں تلاو میں رہ کر کے آپ ایشور کو کیسے پہ سکتے ہیں اس لئے یہ ورت کا ارث کیون شریر کی شدی ہے ورت کا ایشور کو پانے نہ پانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایشور صدیب ہمارے ساتھ ہمارے بھیتر ہیں ہم ہی ایشور ہیں آپ ایک ساغر کے اندر سے ایک ڈروپر میں پانی لے لیجی ساغر مانی ایشور ڈروپر میں پانی یعنی ہم آتما انکاریٹڈ سوز جیو آتما اب جو اس پانی کے گن ہیں وہی ہمارے گن ہیں تو ہم کیسے اس پانی سے بھن ہوئے ہمیں اس پانی میں ملنے کے لیے کیا کرنا ہے کچھ نہیں بچھاں کچھ ڈروپر میں کچھ اشدھیاں آگئی اشدھیاں یہی ہیں کہ ہم اگیانتہ میں پس گئے ہیں تو بس ان اگیانتہ کو اس گیان سے شد کرنا ہے اور واپس اس سمندر میں اس مین سورس آف وارٹر میں مل جانا ہے کئی بار لوگ پوجہ آرچنا کرتے ہیں کچھ ایسے کارے کر رہے ہوتے ہیں جس میں پوجہ پارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ بڑے اسمنجس میں ہوتے ہیں کہ اس ویدھی میں کچھ چھوٹی موٹی گلتی ہو جائے تو لوگ تب بھی جاتے ہیں کہ بھگوان نراز ہو جائیں گے اب پتہ نہیں کتنا بڑا پاپ ہمیں لگ جائے گا کیا ہونے والا ہے تو یہ سب کیا ہے دیپک جی بڑا اچھا پرشن پوچھا ہے پوجہ پارٹ کرتے ہیں سر نہیں ڈھکا آج رہ گیا بھول گئے تو بس گلت ہو گیا آج جوت نہیں جلائی تو گلت ہو گیا آج تُو نے موں مطلب جھوٹا کر لیا پہلے تو گلت ہو گیا اس طرح کیا انیکوں بات ہیں جو لوگوں نے اپنے مند میں پکی گانٹ باندھ کر رکھی ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی اگیانتہ ہے بہت بڑی اگیانتہ کہ گھیرے میں ہیں جیسے ایک نرسری میں جب بچا جاتا ہے تو اس کو کھیل کھیل میں پڑنا سکھایا جاتا ہے اس کو ٹوئیز دیے جاتے ہیں کھیلونے دیے جاتے ہیں جی پر جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کھیلونے چھوڑ دیتا ہے اس کی پڑھائی کا اس کی آگے بڑھنے کا اس کی گروتھ کا ان کھیلونوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ کیول اس کا من لگانے کے لیے اس کا ایک آگرتہ بنانے کے لیے وہ ضروری تھا تاکہ وہ کانسنٹریشن اس کا بنے اس کا من لگے اسکول میں وہ بیٹھنا سیکھ جائے اسی طرح سے ہمارے جو پوڑا پاٹھ میں ریتی رواج ہیں کرمکاند ہیں ویدیاں ہیں یہ کیول اور کیول ایک جیواتما کا من پربو چرنوں میں ٹکانے کے لیے سادھن ہے سادھن ہے ان سادھنوں سے ہی شمر پرابتی ہوگی کیا وہ بچے کو ایک بال دیتے تھے بچپن میں کیا اس بال سے اس کی گراجویشن ہوگی نہیں ہوگی آتما کی ترقی کا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں بڑے بڑے سمتوں نے صدپورشوں نے کہا کہ من کا من کا پھیرنے کا فائدہ ہے یہ مالا کا من کا پھیرنے سے کیا فائدہ ہے انیکو نے الگ الگ ڈھنگ سے سمجھایا کہ یہ بہاری وستوں کو چھوڑ دیں بہاری وستوں میں کیونکہ آپ کا من لگانے کے لئے اس میں بھول رہ جائے چوک رہ جائے وہ کیونکہ بیٹھ رہے ہیں بیٹھنا سیکھ رہے ہیں اب کب تک ہم انہیں ٹولز کو پکڑے رہے ہیں جی جی اس لئے بہار آنا ہے لوگ پوجہ پاٹھ بھی اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ والا کام بن جائے میرا وہ والا کام بن جائے پھر اسی میں ڈر ہے باقی تو وہ آتما شدی کے لئے تو کچھ کرنے رہے ہیں لوگوں کو دیکھئے ایک مجدور سارا دن میں مجدوری کرتا اور شام کو اپنی لیبر اپنی ویجیز لے کر کے چلا جاتا ہے تو ہم اگر یہی کریں گے کہ آج میں نے سولان سوموار پورے کر لی تو دے دو میرے کو میرا حصہ تو ہم شاید اس عیشور سے وہ ڈراؤپر کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں ہم اس ساغر میں پناہ باپس نہیں ملنا چاہتے کیونکہ اس سنسار میں مزہ بڑا ہے دکھ بھی ہے نا جو دکھی ریتی کو بھی دکھ کا ایک چس کا ایک سواد بڑھ جاتا ہے ہماری اندریوں کا اس سنسار کا سکھ اور رس بڑا لگ گیا ہے تو اسی سکھ کو بڑھانے کے لیے ہم بار بار مانگتے جاتے ہیں کہ میں نے آج پاٹ کر لیا آج میں نے دو بار یہ حنوان چالیسہ پڑھ لیا آج میں نے یہ ورت کر لیا آج میں نے یہ ورت کر لیا تو یہ ورت کا بدلہ یہ دے دو تو وہ تو ہوا کہ ہم نے آج مجدوری کر لی تو آج شام کو ہماری مجدوری دے دیجئے تو یہ ہمارا کنیکشن کیا اسی اشور کے ساتھ ہونا چاہیے جس کی ہم ultimate سنطان ہیں جس کا ہم انش ہیں کیا ہمارا یہی کنیکشن اس کے ساتھ ہونا چاہیے یہ سنبند ہونا چاہیے بلکل نہیں دیپک جی ہمارا سنبند ہونا چاہیے کہ بس اس سے جڑنے میں جو آنند ہے کیونکہ ہم جڑے جو جڑ جاتے ہیں دیپک جی ان کی مانگ ختم ہو جاتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں اور جڑتا وہی جو بھیتر جاتا ہے جڑتا وہی ہے جو ان باہری اجیانتاؤں کو چھوڑ دیتا ہے اڈمبروں کو چھوڑ دیتا ہے جو جڑے انہوں نے چھوڑ دی اور کسی سمت کو لے دیتے پہلے جو راجہ مہراجہ یا سنت ہون کیا کرتے تھے پوجہ باڑ کیا کرتے تھے ان کے ادیشے اور ان کے ادیشے میں کیا انتر ہے دیکھیں سماج کے سنسار کے کلیان کے لیے جڑ کلیان کے لیے ہون کیا جاتے تھے سنکلپ سہیت مطلب پراتھنائی ساموہیت پراتھنائی کی جاتے تھے ساموہیت دھیان کیا جاتے تھے یگیے کیا جاتے تھے سنسار کے کلیان کے لئے یا کسی بڑے کارے ہی تو کیا جاتا تھا ابھی مجھے لگتا ہے کہ سوارت سے پر ہیت تھے جن ہیت کی اور آنا چاہیے جب آپ دوسروں کو بھلا سوچتے ہیں جب آپ دوسروں کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں تو آپ کو سوئم ملتا ہے جب آپ دیتے ہیں تو آپ جب داتا بنتے ہیں جیسے دھرتی ماں دے رہی ہیں ماں پرچوی دے رہی ہیں آپ بیج ڈالیے وہ آپ کو دیتی ہیں برکشہ دیتی ہیں برکشہ نیکو پھل دیتا ہے پھر انہیں کو بیج آتے ہیں انہیں کو بیجو سے انہیں کو پیڑ انہیں کو پھل آتے ہیں بس وہ دیتی ہی جاتی وہ یہ نہیں پوچھتے کس کے لئے کون لے گیا کون کھا گیا جب ہم دھرتی کے جیسے دوسروں کو دینے لگتے ہیں تو ابراہمان اوپر بیٹھا پرماتما ہمیں دیتا ہی جاتا ہے کیونکہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں پر جب ہم کیول اور کیول لینے والا ہاتھ کھول کے رکھتے اور دینے والا بند کرتے ہیں جب ہم کیول اور کیول اپنے ویشے میں سوچتے ہیں تو دیپک جی وہاں سے آنا بند ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کے دکھ کا کارن نہیں ہے کہ وہ لینا تو چاہتے ہیں پر دینا نہیں چاہتے ہیں دینے کا کیول دھن نہیں ہر چیز پریم بھی دیجئے دھن بھی دیجئے سیوا بھی دیجئے جو آپ کو ملا ہے وہ دیجئے گیان بانتیئے ایک اور چیز میں لوگ کافی اسمنجس میں رہتے ہیں کیڑے مکوڑے گھروں میں ہوتے ہیں صفائی کرتے ہیں چوہے ہوتے ہیں گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں شپکلیاں ہوتی ہیں جالے لگے ہوتے ہیں اس میں مکڑیاں جالے لگا لیتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جب وہ صفائی کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کارن سے مر نہ جائیں اور اگر مر گئے تو پاپ لگ گیا بہت بہت بڑا دنڈ ہوگا سیبی جی اگر ایک ویکتی شیر کی گفہ میں جائے اور اس کو کہے کہ مجھے آج رات کٹ لینے دو ہمیں کچھ نہیں کہیں گے شیر کو کچھ کہا بھی نہیں شیر بھوکا ہے شیر آپ کو اپنی گفہ میں رہنے نہیں دے وہ کھا جائے آپ کسی جگہ کسی گاؤں میں گھوچ جاتے ہیں وہاں کے کتے بھی آپ کو اس گاؤں میں گھوچنے نہیں دیں گے کسی جنگل میں چلے جائیے کسی پیڑ پر بھی بیٹھ جائیں گے کہ یہاں پیڑ پر بیٹھ کے تھوڑا سمیں پیڑ کیکنی سے کارتے ہو وہاں کے بندر آپ کو جب تک باہر نہیں نکال دیتے تب تک چین نہیں دیں گے سو ہر ایک کی ایک ٹیرٹری ہوتی ہے سو قدرت نے ہر ایک کو اس کا ستھان دے رکھا ہے ابھی یہ جو جیو جنتو ہیں اگر گھر میں رہیں گے چوہی زیادہ ہو جائیں گے بیماری پھیلے گی بیکٹیری آئے گا بیماری آئے گی بیماری آئے گی لوگ بیمار ہوں گے آپ بیمار ہوں گے باقی پریوار کے سدستے بیمار ہوں گے اور جگہ بیماری پھیل جائیں گے کوکلوچز ہیں مکھیاں ہیں مچر ہیں تو ساپ آ جائے گھر کے اندر آ جائے تو آپ کو باہر نکال نہیں ہے تو ان کو جدی آپ یہ سوچیں کہ ان کو ہم نے بے گھر کر دیا مکڑی کا جالہ بنایا تھا اس نے تو ہم نے اتار دیا تو بے گھر کر دیا آپ نے سوے رکشہ کے لیے یہاں کیا آپ کو آنند نہیں اس میں کوئی آپ کو اس کو بے گھر کرنا آپ کا پرپس نہیں تھا آپ نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس کو بے گھر کروں اس کے پیچھے جنگل تک جاؤں آپ کو وہاں سے نکالا وہ اپنا گھر کہیں اور بنائے جہاں پر اپیوکت ستھان ہے جیسے شیروں کو جنگل میں رہنا تھا جب آنند کے لیے لوگوں نے جھنڈوں کے جھنڈ شیروں کے مار دیئے باغوں کے مار دیئے وہ پاپ ہے وہ پاپ ہے کیونکہ آنند کے لیے مارا اپنے آنند کے لیے وہ جنگل میں تھے جنگل میں جا کے ڈھونڈھونڈ کر کے مارا شکار کیے وہ پاپ ہے گھر میں آنے والے سب کو آپ نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو مارے گا سویرکشہ قدرت آپ کو اس کا ادھکار بھی دیتی ہے اور آپ کو اس کی رہی شکتی بھی دیتی ہے اس لیے 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 یہ پاپ نہیں ہے لوگ اس بہم سے بہار نکلیں بلکل بہار نکلیں بلکل نکلنا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں گے جب پوجا پاٹھ میں بیٹھتے ہیں تو کئی بار لوگوں کی مند میں نیگٹیو بیچار آنے لگتے ہیں اس سے بھی لوگ کافی ڈجاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب پتہ نہیں کونسا پاپ لگ گیا ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑا پاپ ہو گیا کیونکہ ہم بیٹھے سے پوڑا کر رہے تھے اور بڑے گلت بیچار آ رہے ہیں اس سمیں تو اس سمیں زیادہ آئیں گے دیکھیں یہاں پر میں دو باتیں بتاؤں گا ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم ایک آگرٹا بنانے کا پریاز کرتے ہیں کہ ہمارا من ایک آگرہ ہو جائے کونسنٹریشن بن جائے تو جب ہم ایک آگرٹا بنانے کا پریاز کرتے ہیں تو اپنے اب تناہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہم کچھ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں ایک ایفٹ ڈال رہے ہیں بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں لڑائی چل رہی ہے من کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں تو ہمارا بدھی کہہ رہے ہیں کہ ٹک جاؤ من بھگا رہے ہیں آپ کو مائنڈ فنبلز الوٹ من گھوڑے بندر سب دوڑا رہے ہیں تو ابھی یہیں ابھی کہیں امریکہ پہنچ جاتا ہے ابھی یہاں ابھی تیس سال پیچھے تیس سال آگے چلا جاتا ہے تو جب بھی ایک آگرہتہ کا پریاز کرتے ہیں تو تناہ آتا ہے اب دوسری طرف ہمیں ایک آگرہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایشور میں لین ہو جانا ہے جیسے ایک گائیک جب گانا گا رہا ہوتا ہے سٹیج پر ایک بھاجن گائیک جو بھاجن گا رہا ہے ایک بانسوری بجانے والا بانسوری بجا رہا ہے دو گھنٹے تک بجا رہا ہے اس کو کوئی پوچھے کہ تُمہیں بانسوری بجاتے بجاتے کوئی ویچار آیا تھا کیا تو اس کو کوئی بجار نہیں اس کو بتا ہی نہیں کیونکہ وہ بانسوری میں لین ہو گیا تو ٹھیک ہے نا ایک نرتے کرنے والی نرتے کی جب نرتے کر رہی ہوتی ہے تو نرتے میں لین ہو جاتی ہے اس کو تب کوئی ویچار نہیں آتا ایک کھیل کھیلنے والا کھلاڑی جب کھیل کھیل رہا ہے تو اس کو کوئی ویچار نہیں آتا کوئی خبر نہیں ایک بچہ جب کھیل رہا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ماں نے بولا تھا کہ گھنٹے بعد واپس آنا تین گھنٹے کب بیر کے پتہ نہیں چلے گا تب کوئی ویچار نہیں آ رہا کیوں؟ کیونکہ لین ہو گئے تو اسی لیے ہمیں ایشور میں لین ہونا ہے ویچار من کا کام ہے دیکھیں ہم بڑے پرسند ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ کا ہارٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ کی کیڈنیز بلکل سوست ہیں اچھا کام کر رہی ہیں آپ کے فیفڈے بلکل ٹھیک ہیں آپ کا شریر بلکل ٹھیک ہے ہم پرسند ہو جاتے ہیں پرمتو جب ہمارا من اچھے کام کر رہا ہے من کا کام کیا ہے؟ ویچار بنانا اب من اپنا کام صحیح سے کر رہا ہے ویچاری تو بنائے گا کیونکہ من کو تو ویچار بنانے تو ہم بڑے دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہائے من ویچار بنا رہا ہے ہائے من کام کر رہا ہے باقی سب کام کرے پر من کام نہ کرے اس لیے پریشار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں من کو کابو کرنا نہیں آتا اس دھوڑے کی لگام پکڑنی نہیں آتے ہیں من ہمارا ماسٹر ہے تو ہم دکھی ہیں ہم من کے ماسٹر ہو جائیں تو ہمارا پرمتر ہو جاتا ہے یہی من جو دھیان میں پوڑا پاٹ میں ویچار آ رہے ہیں اصل میں وہ آ نہیں رہے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں جاتے جاتے بھی جب صفائی ہوتی ہیں تو دکھائی تو دیں گے نا آپ کو تو آپ کو ساکشی بن کر کے کیولون ویچاروں کو دیکھنا ہے اور ریشور میں لین ہو جاتا ہے یہ ویچار آ رہے ہیں جیسے آپ ٹرافک کو دور سے دیکھتے ہو ٹرافک کے ساتھ جڑ نہیں جاتے سکوٹر والا گیا دیکھتے اس کے گھر چلا جاؤ وہ کہاں کہاں کون سے ہلوائی کے پاس جا رہا ہے اس کے پیچھے چلا جاؤ نہیں نا وہ گیا تو گیا سائیکل والا آیا تو گیا ٹراک والا آیا تو گیا تو بس وہ جا رہے ہیں آپ ان کو ساکشی بن کر دیکھیں اس کے علاوہ لوگوں کو ایک اور بڑا بہم ہے کپڑے دھونے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں منگل بار کونی دھونے گروہار کونی دھونے دھونے شنیوار کونی دھونے ایسا ملوہ انہوں نے دن بنا رکھے ہیں دیکھیں کپڑے دھونے کی جہاں تک بات ہے یا بال دھونے کی بات ہے تو ہمارے جو پوروش تھے بہت بدھی جیوی تھے ان کو پتا تھا کہ پانی ہم بنا نہیں سکتے قدرت نے دیا اس کو سنبھال کر استعمال کرنا ہے اور کپڑے روز دھونے ضروری نہیں ہے کپڑے کو آپ ایک دن چھوڑ کر کے دھو سکتے تب کپڑے بھی دور دھونے جانا پڑتا تھا ہمارے پہ نہیں دھولتے تھے آج کے جیسے واشنگ مشین میں ڈالے پھر انہوں نے پانی کو صحیح سے یوٹلائز کیا جائے اس لئے بال دھونا کپڑے دھونے کا دن نے دھارت کر دی کہ ایک دن چھوڑو ایوری آلٹرنیٹ دے دھونو انہوں نے اس طرح سے دھارت کے اس کے پیچھے کوئی پاپ پنے نہیں ہے اس کے پیچھے کیول اور کیول پانی کی اچھے سے یوز کرنا ہے کہ پانی کو ویسٹیج نہ کیا جائے روز کریں گے روز کتنے آج کے کپڑے کل دھوئیں گے تو کتنے ہیں اگر دو دن کے آج کل روپ چھے چھے ساتھ ساتھ دن کے اکٹھے دھو رہے ہیں واشنگ مشینز ہیں ان کے پاس ویسٹیج ہیں تو آج یہ دن دیکھنے کی مجھے لگتا ہے کیونکہ کارل اس کے پیچھے کیا تھا وہ سمجھئے اب اس کے بعد اور ایک بات یہاں سے نکلتی ہے ناکھن کاٹنا بال کاٹنا اس کے لئے بھی لوگوں نے پاپ پونے بنا لیا یہاں پر بھی میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ہم ناکھن کاٹتے ہیں اس کے پیچھے کا ویڈیان سمجھتے ہیں ناکھن کاٹتے ہیں تو ہماری سکن کے لیچے سے جو سکن نکلتی ہے بڑی سوفٹ ہوتی ہے اور جب بال کاٹ کرتے ہیں یہاں پر اس طرح لگایا جاتا ہے تو بال کاٹنے کے بعد بھی ایک سوفٹ سکن نکلتی ہے تو ابھی جو ریز آتی ہے جو ریز آتی ہے ہی چندر تیتھی کے حساب سے تیتھی کے حساب سے ہے پھر بھی اگر ہم انگریزی کیلنڈر کے حساب سے بات کریں تو ایوری آلٹرنیٹ ڈی جو جو ریز آتی ہیں اگر ہم بال کٹا کر کے سیدھا سن کے نیچے چلے جاتے ہیں تو ریز ہماری سکن کو ڈیمیج کر دیتی ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے یہ کہا گیا کہ آپ اس دن بال اور ناکھن نہیں کاتے پر اگر آپ انڈور میں بیٹھے ہیں باہر نہیں جا رہے ہیں تو کوئی ایس کا پاپ اور پنے سے لینا دینا نہیں آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں منگلوار کو شانیوار کو آپ ناکھن بھی کٹ سکتے ہیں اس کا کسی بھی اور چیز تے دھرم سے ایشور سے پرماتما پرابطی سے پاپ اور پنے سے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے کسی کو دکھ نہیں دیا شؤیم کو بھی کٹ نt نہیں دیا barreant شراب پینے سے بھی کیا پاپ لگتا ہے شراب پینے سے مجھے ایشور پرابتی میں اگر بات آئے تو لگتا ہے اگر ایک ویقتی کا دیکھیں شراب مجھے لگتا ہے سب نے پی رکھی سب نے پی رکھی ہے میری بات کو کمپلیٹ اگر کوئی یہیں چھوڑ دے گا تو اتنی سی بات سن کے اس کو انٹرپیٹیشن گلت ہو جائے گا کسی نے انکار کی شراب پی رکھی ہے کسی نے اپنے اہدے کی شراب پی رکھی ہے کسی نے اپنی سندرتا کا نشاہ ہے اس کو کسی کو گیان کا ہی نشاہ ہو گیا ہے سو اپنا اپنا ہر ایک کو نشاہ ہے اور اندر بیٹھی آتما جو ہے نا وہ کیونکہ آئی وہیں سے ہے اسی آنند کے سادر سے جہاں پورا نشاہ ہے اس کو کئی سنتوں نے شراب کے ساتھ کیونکہ شراب کا نشاہ سنسار کو پتا ہے اس امرد کا رس کا نشاہ نہیں پتا ہے اس لیے شراب کے ساتھ کئیوں نے جوڑا کہ میں نے تو شراب کی قبیر جی نے کہا میں نے تو شراب کی بھٹی کھول لکھی ہے پر اس بھٹی میں شراب وہی پی سکتا ہے جو اپنا سیر دے دے گا مطلب جو سویم کو سماپت کر کے آئے گا یہ ایشور روپی نشاہ رس اس کو پرابت ہوگا شراب تو وہ بھی ہے مطلب نشاہ وہ بھی ہے پر وہ ایسا نشاہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا شراب سنسار میں شراب پییں گے آج پییں گے چار گھنٹے بعد اتر جائے گا اگلے دن اتر جائے گا اس میں پیسہ بھی بہت جائے گا اس میں شریر کا بھی ناش ہوگا شریر کا ناش ہو رہا ہے کسے وال pointless تو آپ سوہم کے دوشی ہو سکتے ہیں اور اگر شریر کا ناش نہیں ہو سکتا تو اس میں پاپ اور پنے نہیں پریوار کا بھی ناش دیکھیں جنہوں نے شراب پیتے ہیں جو بہت بہت شراب پیتے ہیں آپ دیکھیں ان کی عام پیتے ہیں آپ دیکھیں ان کے بچوں کی کیا کندیشن ہیں آپ دیکھیں ان کی کیا کندیشن ہے جو صبح سے شام شراب پی رہے ہیں جو نیگیٹیپ پاور ہوتی ہیں وہ بھی کیا نشے جو نشہ ہے شراب ہو گیا یا کچھ اور ان گندے نشو میں وہ بھی آ جاتی ہیں آپ کے بلکل آ جاتی ہیں پرویش لے دیکھیں لیگٹیو پاور کون ہیں ہم جیسے ویکتی اس سنسار میں جو نیگٹیو لوگ ہیں جن کا دھیان جن کو اسی میں رس آتا ہے کام واسناؤں میں جن کی واسنائیں اور دھوری رہ گئیں جن کے کامنائیں اور دھوری رہ گئیں جن کو شراب میں رس میں اور چیزوں میں سنسار کے مٹیریلسٹک چیزوں میں بڑا رس تھا تو وہ جب شریر بھی چھوڑ دیتی ہیں تب بھی وہ اسی دھرامندل کے عورہ میں رہتی ہیں کہ یہیں پہ بڑا آنندہ رہا ہے اسی رس میں چاہتے ہیں تو ان کو پھر اسی طرح کا شریر چاہیے ہوتا ہے اسی طرح کا محول چاہیے ہوتا ہے جیسے شریر میں کینسر کو بڑھنے کے لیے ویشا محول چاہیے اگر کسی کی باڈی الکالین باڈی ہے تو وہ اس الکالین باڈی میں کینسر اسی طرح سے نیگٹیوٹی کو ہم ویسا محول چاہیے ویسا ویکتی چاہیے ویسا ہی کہ اس کی اندریوں کے مادیم سے وہ اپنی سکش میں اندریوں میں وہ رس جو ہے وہ سنسار کے وہ چک سکتے ہیں تو ملپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پینے سے پاپ لگتا ہے آپ کو پینے سے پاپ نہیں کہیں گے پینے سے آپ سویم کے دوشی ہو جاتے ہیں آپ سویم کا نقصان کر رہے ہیں آپ کی پریبھاشا میں اس کو شامل کیا جائے آپ سویم کے دوشی ہیں آپ اپنی ٹانگ کٹ لیں اب کوئی کسی کا دل کرتا ہے اپنی زبان پر شید کروا لیتے ہیں آج کل وہ ٹیٹو بنواتے ہیں اس میں کیا پاپ ہے کسٹ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو دے لی رہے ہیں کسی کا دل کرتا ہے یہاں 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 چھدوا چھدوا کر بالیاں کروا رہے ہیں تو وہ ان کا منہ ہے بھئی اپنے شریر کو کسٹ دے رہے ہیں ان کے ہی سارے پریبھیاست ہے شامل ہے یہاں بھی ٹیٹو وہاں بھی ٹیٹو وہ شکل صندرت ہے کہہ رہے ہیں تو اپنے شریر کو کسٹ دے رہے ہیں آپ کی آب اپنے رس پورے کر رہے ہوں کہ تم اپنے رس پورے کر رہے ہو پھر مجھے جو چاہی ہے اس کیلئے تم نے کوئی کارے NE zijn کیا تو اندر بیٹھ اس آب یہ ہی کہہ رہی ہے کہ تم نے میرے لی کیا کیا شریر اپنے رس پورے کر رہا ہے پر آتما کو جو آتما کی خوراک ہے وہی اس عیشور کا جو رس ہے اس کا جو نشہ ہے وہ امرت جو ہے وہ پان نہیں کروا رہا ہے اتنا سب کرنے کے بعد اتنے غلط کارے کرنے کے بعد یہ سارے لوگ گنگا میں ڈپکی لگانے چلے جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں جا کر سارے پاپ ہم نے دو دیا اور سماپت یہ دیپک جی اور بھی بڑی اگناتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ گنگا میں جا کر گنگا جی میں ڈپکی لگا کر کہ سب پاپوں سے مکت ہو جائیں گے تو اور نئے پاپ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اس لیٹھ خالی ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پر ہاں سبھی پاپوں سے مکت ہونے کا ایک مارگ ہے وہ ہے پسچتا وہ ہے من سے من کے اندر سے اس کو ساف کرنا شریر کو گنگا سے دھونے سے کیا ہوگا اس من کو کی پاپ تو من نے کیا ہے تو گلت تو من نے کیا ہے تو من کو گنگا سے دھولو اور من کو آپ بھاری گنگا سے نہیں دھو سکتے جب گنگا میں یہ لوگ ڈپکی لگاتے ہیں تو یہ وچار ان کے من میں ضرور آتا ہے کہ اب ہم ڈپکی لارہے ہیں تو خاتم اگر ایسا ہو تو اس سنسار میں جتنے بڑے بڑے کریمنل اس سنسار میں سارا پاپ نہ ختم ہو جائے اس سنسار میں پاپ بڑھتا جا رہا ہے دکھ بڑھتا جا رہا ہے پیڑا بڑھتی جا رہی ہے ایشہ بڑھتی جا رہی ہے دویش بڑھتا جا رہا ہے بہت سے غلط کام غلط کرم بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر ایسا ہو تو مطلب یہ غلط دھارا ہے ایک بلکل غلط بھرم ہے یہ بہت بڑا بھرانتی ہے کہ گنگا میں گئے اور بس خالی ہو کے آگے سارے پاپ گنگا کو دے آئے ایسا نہیں یہ ایک سنکیت ہے جس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ من میں پاپن گنگا کی دھارا پہنی چاہیے من کو صاف کرنا ہے جب من صاف ہوگا تو میں نے پہلے بھی بولا دیپک جی کہ پاپ کرنے کے لئے وکار ادھے ہوں گے اب ایک رہی ہے انیکوں وکار اندر ہیں تو پاپ ہی پاپ ہوں گے اور پتا بھی نہیں چلے گا جب پہلی بار کوئی بچہ سکول میں پینسل اٹھا کے چوری کر کے لاتا کسی کی تو اس کو پہلی بار لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا اندر سے آواز آتی انتر آتما بولتی کہ نہیں 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 مت اٹھا رکھ دے وہ لے آتا ہے جب اس کو پہلی بار دوسری بار تیسری بار دھیرے دھیرے کر کے انتر آتما کے آواز دبتی جاتی ہے وہ پینسل سے پھر بڑا چور ہو جاتا ہے چھوٹے سے کارے سے آتما پہلے سے بولا بتاتی آپ کو آپ کو انر گائیلنس آتی ہے تو جب ہم اندر کی آواز سننا ہی بند کر دیتے تو پھر پاپ ہی پاپ ہو رہا ہے پتا ہی نہیں چلنا ہم دوسروں کو دکھ دیتے جا رہے ہیں چلیئے انتر میں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک بار آپ پاپ اور پوننے کی پریباشات تھوڑا سا کلیر کرتے تاکہ ان کو سمجھ آجے کہ غلط کیا اور صحیح کیا جی میں بتانا چاہوں گا کہ پاپ وہی جہاں ہم اپنے من کرم اور وچن سے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں دوسروں کو کشت دیتے ہیں پرکریتی کو کشت دیتے ہیں دوسروں کو کشت دے کر کہ ہمیں آنند آ رہا ہے وہ پاپ ہے اور یہی اسی من وچن اور کرم سے دوسروں کو سکت دیتے ہیں پرکریتی کو سکت دیتے ہیں قدرت کو سکت دیتے ہیں قدرت کے ہر جیو ہر پرانی کو سکت دیتے ہیں تو وہی پوننے ہیں سو پوننے یہی جہاں دوسروں کو سکت دیا پاپ وہی جہاں دوسروں کو دکھ دیا جیسے ندیہ نیرنطر اپنا جل دے رہی ہے وہ نہیں پوشتی کون لے رہا ہے پیڑ اپنا پھل دے رہے ہیں گائے اپنا دودھ دے رہی ہیں دھرتی سب کچھ دے رہی ہیں بس ان کے جیسے تب آپ دیتے ہیں تو پنے ہی پنے اچھت کرتے ہیں آتما کلیان مارک پر آگے جاتی ہے آتما آپ کو اندر سے آشربات دیتی ہے آپ کی کا آتما صوروپ آپ کو آشربات دیتا ہے پرسان ہو جاتا ہے اور یادی اس کے وپریت کرتے ہیں تو اندر بیٹھی ہے ہماری آتما ہی اندر سے چیخے مارتے ہیں ہم نے اس کو ڈیل میں بند کر دی ہے سوئے میں نہیں تو بس وہ ڈیل میں بیٹھے قیدی کے جیسے چلا رہے گی اسے مکت کرنا ہے چلیئے شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے بہت بہت ہی جوا تو پاپ اور پنے کی پریباشا کو بہت اچھے سے انہوں نے سمجھایا کہ پاپ اور پنے دراصل ہے کیا اگر آپ کسی کو کسی بے قصور کو اپنے آنند کے لئے کشت دے رہے ہیں تو یہی پاپ ہے اور زیادہ تر اگر آپ اس سمجھ سماج میں دیکھیں گے تو زیادہ تر اپنے آنند کے لئے لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں اور کتنی جیو آتماؤں کو کشت دے رہے ہیں اور اس کے بعد گنگا میں ڈپکی لگا کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان سے مکت ہو جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی برانتی ہے اس سے مکت نہیں ہوا جا سکتا کیونکہ جن کو آپ نے کشت دیا ہے ان کے من کے وچاروں کو شد کرنا ضروری ہے اگر وہ آپ کو مکت کریں گے تو آپ مکت ہوں گے نہیں تو پھر آپ کو بھٹکنا ہی ہے اور اسی سنسار میں آپ اپنے کرموں کی فل بھوکتے رہیں گے اس ساری چرچہ کے اوپر آپ اپنی پرتکریہ ضرور رکھیں اور دیکھتے رہیں ڈینک سر سمجھار مجھے اور میرے سہیہ یوگی کو دے انزازت نمشکار